اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس آدمی نے اپنا وقت ضائع کر دیا وقت آنے پر وہ آدمی بہت ناکام اور خسارے کے اندر ہوتا ہے لہذا وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کریں ہم قدر اس لئے نہیں کرتے کہ یہ مفضم میں ملتا ہے تو اس لئے آج کا یہ بڑا ہی اہم میسج ہے طالب المقلی بالخصوص کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اپنے پڑھائی کا بقاعدہ اپنے شیڈول بنانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے حالات کچھ بھی ہوں آپ نے اپنے ترطیب کے مطابق اپنا علم بڑھاتے جانا ہے تو آئیے آپ اپنا سبق شروع کرتے ہیں آئیلی زندگی کی اہمیت یہ باب ہفتم ہے ساتھویں باب چھٹا الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا تو باب ہفتم ہے ساتھویں باب تو اس میں آئیلی زندگی کی اہمیت یہ اس کا عنوان ٹاپک ہے اس کا سبق ہے اور آگے جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے آئیلی زندگی اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئیلی یہ کیا چیز ہے آئیل کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے آئیل اس کا معنی ہے خاندان آئیل واحد ہے اور اس کی جمعہ آیال جسے نام بہتے ہیں اہل و آیال تو دوسرے نمبر پر آئیلی زندگی کا مفہوم کیا ہے یعنی آئیلی زندگی کسے کہتے ہیں آئیلی زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچوں کی معاشی ذمہ داری اپنے کندوں پر لیتا ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچوں کی معاشی ذمہ داری اپنے کندوں پر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں جو ہے وہ آئیلی زندگی آئیلی زندگی کا مطلب اور آئیلی زندگی کا مفہوم یہ ایک ہی بات ہے انگریزی میں آئیلی زندگی کا مطلب یہ نہیں خاندانی زندگی اس کا جو لفظی معنی ہے بعض دفعہ بچے پریشان ہوتے ہیں آئیلی زندگی کیا ہوتی ہے اگر ان سے پوچھا جائیں آئیلی زندگی تو پریشان ہو جائیں گے خاندانی زندگی تو سنا دیں گے اس طرح کسی بچے سے کہا جائیں بھئی آپ سنا سنائیں بعض دفعہ ان کو نام کا پتہ نہیں ہوتا خموش رہتا ہے اچھا آپ سبحان اللہ کا اللہ سنائیں تو شروع ہو جاتا ہے سرد الفاتحہ سنائیں کوئی بھی نہیں آتی الحمد شریف سنائیں تو شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آئیلی کا مطلب ہے خاندانی زندگی تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فیملی لائف جدید زبان میں آج ماری جو چل رہی ہے اور اردو میں اردو زبان میں اس کی لفظ ہے خاندان کمبا یا گہرانا خاندان کمبا یا گہرانا خاندان کمبا یا گہرانا اور خاندان معاشرے کا جز اور اقائی ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں یعنی لوگوں کے مل جل کر رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں معاشرہ آشرہ یو آشر معاشرہ کا من ہوتا ہے مل جل کر زندگی بسر کرنا لوگوں کا مل جل کر رہنا معاشرہ کلاتا ہے اور اس معاشرے کی جو اقائی ہے جو ایک جز ہے ایک پارٹ ہے وہ ہے خاندان بہت سارے خاندان جب ملتے ہیں تو گھر معاشرہ بن جائے گا خاندان میں کون کون شامل ہیں سب سے پہلے والدین شامل ہیں اولاد شامل ہیں اور دیگر ہمارے عزیزوں قارب شامل ہیں جو ہمارے خون کے رشتے ہیں معاشرہ اسلامی ہو تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے کے انسانوں کے اوپر بالخصوص نیو جنیریشن نئی آنے والی نسل پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہو معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر برائی اس پہ غالب ہو شہر اس پہ غالب ہو تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو تسکین فطرت کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ نظام عائلی بنایا ہے انسان کی جو فطرت کی تسکین ہے اس کے لئے اللہ رب العالمین نے ایک مرد بنایا ہے ایک عورت بنائی ہے ایک مذکر ہے ایک مونس ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اس ریلیشن کو قرآن پاک کے اندر اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ ان کے اندر کس طرح سے محبت پیدا ہوتی ہے یہ دوسرے گبر کیسے جان نشاور کرتے ہیں تو اللہ حرماتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ہے تو اللہ رب العالمین نے اس نظام عائلی کو خاندانی زندگی کو ہمیں دے کر اللہ نے ہمارے پر بہت بڑا حسان کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے کام ہمارا خاندان کرتا ہے ہمارے والدین ہمارے بہت سارے کام کرتے ہیں ہمارے بین بھائی پھر ہماری اولاد ہے ہمارے عزیز و قارب ہیں ہمارے کام آتے ہیں تو اللہ تعالی نے انسان کے لیے خاندانی زندگی کو بہت بہت بڑی نعمت قرار دیا کیونکہ کبھی کرائشس کے اندر جب بندہ آ جاتا ہے تو سارا خاندان اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا حسان ہے حضرت انسان پر تو پیارے بچو یہ ہے آج مختصر خلاصہ آئیلی زندگی کا تو آگے اس کی حمیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات میں نے آپ کا سامجھ جگر کر دی ہے کہ تسکین فطرت کے لیے اللہ رب العالمین نے آئیلی زندگی کا نظام بنایا ہے اس کے بعد اور بہت سارے سٹیپ ہیں انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر کے اندر آپ کو بتائیں گے تو آج کا سبق یہی ہے کہ آج کا ہم ورک یہی ہے کہ جو کچھ آپ کو وائیڈ بورٹ پر لکھوایا گیا ہے پوائنٹس کے صورت میں آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے لکھیں اور یاد کریں مزید آپ اس کی معلومات کے لیے اپنا اپنی بک کا سفر اور ایک سو پچیس پورے پیج کی آپ ریڈن کریں تو بہت ساری باتیں آپ کو اس کے اندر سے مل جائیں گی لیکن موٹی موٹی باتیں یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ